یہ ہمارا کمپیوٹر ہے اور ابھی ہمیں ایک اسو فیس ہو رہا ہے اس کے اندر نو سگنل کا اور یہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہلے سیو چونپ کر لیتا ہوں اور اب اسکرین دیکھتے ہیں یہاں پہ اور یہ میں نے اس کو اون بھی کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر پہ چل ہو گیا ہے لیکن جو اسکرین ہے وہ یہاں پہ سون ہی ہو رہی ہے اور دیکھئے یہاں پہ یہ ہے نو سگنل کر کے بتا رہا ہے نو سگنل انٹریگ دا پاور سیو مور اور یہ بند ہو رہا ہے تو اب ہمیں کیسے فکس کرنا اس کو وہ میں آپ کو طریقہ بتانے والا وہ کمپیوٹر ہمارے چل ہو ہے لیکن یہاں پہ کچھ بھی آنے رہا ہے یہ مارے دیکھیں سب کچھ چل ہو یہاں پہ ہم اس کو فکس کرنے والے ہیں اور ویڈیو کا پورا انٹ تک درود دیکھیں کہ آپ کو بھی کافی ہیلپ ملنے والی ہے اگر آپ بھی ایک پی سی بیڈر یا پی آپ کے پاس بھی ایک پی سی ہے تو دیکھتے ہم کیسے اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے سب کچھ آپ ڈسکنیکٹ کر لیجئے یہاں سے پاور آف کر دیجئے اور یہ جو بھی کیبل سے وہ سب کچھ یہاں پہ سی پی او سے نکال دیجئے اس کے بعد سی پی او کو صلاح دیجئے اور اس پھر اس کا اوپریشن کریں گے یہاں پہ یہ دو ریم لگی ہوئی ہے چار ریم تھی جس میں سے میں نے یہ نکال دیئے یہ رہے میں ان کو تھوڑا سا میں ساپ پانی سے تھوڑا سا ساپ کر رہا ہوں ان کی جو بھی یہ سٹریپ ہوتی ہے گولڈن سٹریپ ان کو ساپ کرنی ہے اس کے بعد آپ کو واپس ان کو لگانا ہے تو میں نے ایک کو ساپ کر دیا اس کے بعد اس کو واپس اس کو یہ لاکنگ سسٹم کے تروں یہ لگاتی ہے کچھ اسی پرکار سے اس کو بھی ہمیں ساپ کرنا ہے یہ سوٹی کپڑے ساپ کر سکتے ہیں ساپ اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے چاروں ریم یہ لگا دی ہے اب دیکھتے ہیں ایک بار اس کو لگا کے کہ یہ ورک کرتا ہے اگلی کرتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جب ریم کو ہم نے ساپ کیا ہے تو اس کے بعد اسکرین آگئی ہے آپ کے اور ہمارے پرولم کا سمدھان بھی ہو چکا ہے یہ سب کچھ ہمارے بٹنز ہوگیرہ سسٹمز پورا کمپلیٹ لیا پرن کر رہا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب اچھا سے تیار ہو گیا سیٹپ اب ہم اس کو یوز کریں گے ہم کریں گے تو امید کرتا ہوئی یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فول رہا ہوگا اور یہ چھوٹی سی ہیلپ آپ کو بھی ایک ٹیکنیشن کے پاس جانے سے بچا سکتی ہے تو ملتے ہم اگلے ویڈیو میں تک تک کے لئے بائی بائی ملتے ہم